بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں فیضا قبر بلوچستان کی تازہ درین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشک ہیر لائنز گورنر بلوچستان نے پاکستانی انٹرنیشنل باکسر عزت اللہ کارکر کی امریکی باکسر کے خلاف مقابلے میں کامیابی پر دلی مسورت کا اظہار کیا ہے صوبائی وزیراعلا بلوچستان کا گھوٹ کی ٹرین ہاتھ سے پر افسوس کا اظہار وزیر یارہ بلوچستان میجام کمال خان صوبے کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں ترجمان حکمت بلوچستان کا دعویٰ پارلیمانی سیکریٹری صحت اور سیکریٹری سپیشل ہیلتھ کے این میڈیکل ایڈوکیشن سیول سنڈیمن ہاؤسپیٹل کو اٹھا میں فراہم کردہ تبی سہولیت کا جائزہ لیا آفیسرز ویلٹ پیر اسوسییشن محکمہ تعلقات عامہ کے صدر نے ریٹائر ہونے والے ڈیپٹی ڈائریکٹر کے خدمہ کو خراج تحسین پیش کی ہیں بلوچستان پینشنرز ویلٹ پیر اسوسییشن کی مجلس انتظام یاگئے کی جلاس دور محمد بکٹی صدر اسوسییشن کی زیرہ صدارت منقض ہوا حکومت بلوچستان نے صبح میں کوویڈ ویکسینیشن کی صورتحال کا مستقل جائزہ لینے کے لیے پروینشل تاس فورس تشکیل دے دی ہے پولیو مرہم کو کامیابی سے امکنار کرانے کے لیے حکومت کے ساتھ تمام مقاطب فکر کے افراد کو کردار ادا کرنا ہوگا ڈیپٹی کمیشنرز جارت کی اپیل اب حبر تفصیل کے ساتھ گورنر بلوچستان آمانولا یاسین زہ نے پاکستان انٹرنیشنل باکسر عزت اللہ کاکڑ کی امریکی باکسر کے خلاف مقابلے میں کامیابی پر دلی مصورت کا اظہار کیا اور ان کے والدین کو مبارک بات دی انہوں نے حاجی اسمت اللہ کی قیادت پر گورنر ہاؤس کوئٹا میں ان سے ملاقات کی اس موقع پر گورنر بلوچستان نے کہا کہ بات صلاحیت نوجوانوں اور کھلاریوں کو کھیل کا سامان اور تمام ضروری سہولیتیں فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے مختلف قومی اداروں میں بات صلاحیت کھلاریوں کی سرپرستی اور حوصلہ افضائی کی روایت کا کمزور پڑ جانا افسوسناک ہے اور قومی اداروں کو اس صورتحال کو بہتر بنانے اور ماضی کی طرح ملک و صوبے کے کھلاریوں کی سرپرستی کرنی چاہیے انہیں متعلقہ ادارے روزگار کی فراہمی سمیت ماری انایت مہیا کریں تاکہ قوم کے بات صلاحیت نوجوانوں کا مستقبل محض وسائل کی کمی کے باعث ضائع نہ ہو صوبائی وزیر داخلہ میں زیالہ لانگو اور وزیر علیہ بلوچستان میں جام کمال خان نے گوٹ کی ٹرین حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کمتی جانوں کے زیادہ پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے وزیر داخلہ نے حادثے میں جام بہاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار حمدردی اور ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعا بھی کی وزیر داخلہ نے کہا کہ اللہ تعالی جام بہاک افراد کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے ترجمان حکومت بلوچستان لیا کچھاوانی نے کہا ہے کہ وزیر علیہ بلوچستان میں جام کمال خان صوبے کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ حرصہ قبر انہوں نے وفاقی حکومت کو کوئیٹا کراچی شہرہ کو دو روئیہ کرنے کے حوالے سے لیٹر لکھا تھا جس پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اس عوامی مسئلے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے گزشتاروں سے اس کی منظوری دیتے ہوئے فنج جاری کر دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے بلوچستان کے عوام کا ایک درینہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو دوسری طرف آئی روز ٹریفک حادثات میں جو کمٹی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کا بھی تدارک ہوگا انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے صوبے کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو ایک دامات اٹھائے ہیں ماضی میں اس کی نظیر نہیں مل دی پالیمانی سیکریٹی سے ہے ڈاکٹر ربابا خان بلیدی اور سیکریٹی سپیشل تھلکر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن نیرول حق بلوچ نے سیول سنڈیمن ہاسپیٹل کوئٹا کے ماس اکسینیشن سینٹر شعبہ امراض قلب کوئٹ بارڈز کا دورہ کیا اور فراہم کردہ تیبی سہولیات کا جائزہ لیا اس موقع پر میڈیکل سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر عباب کامران خان کاسی نے مختلف شعبوں سے مترک گریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سیول سنڈیمن ہاسپیٹل میں روزانہ کی اوپیریز ساڑھے چار ہزار سے زائد ہے اور ہماری ممکنہ کوشش ہے کہ دستیاب حسائل کو بہتر طور پر زیر استعمال لائے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کو تیبی ریلیف فراہم کیا جا سکے اوفیسرز ویل فیر اسسوسیشن محکمہ تعلقات عامہ کے صدر وقاس شاہین جنرل سیکرٹری زفر علی زفر اور کابینہ کے دیگر اوتے داران نے محکمہ کے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ڈیپٹی ڈیریکٹیو وحید زہیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دوران سرویس محکمہ کے نیک نامی اور ترقی کے لیے ہر موقع پر اپنا بھرپور قائدانہ کردار ادا کیا ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے ماں تحت آفیسران اور جونئیرز کو اپنے تجربے سے مستفید کیا اور ان کی بھرپور رہنمائی اور معاملت کی ہے پھر سے پڑھ رہی ہوں میں اوفیسرز ویل فیر اسسوسیشن محکمہ تعلقات عامہ کے صدر وقاس شاہین جنرل سیکرٹری زفر علی زفر اور کابینہ کے دیگر اوتے داران نے محکمہ کے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ڈپٹی ڈیریکٹر وحید زہید کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دوران سرویس محکمہ کے نیک نامی اور ترقی کے لیے ہر موقع پر اپنا بھرپور قائدانہ کردار ادا کیا انہوں نے ہمیشہ اپنے ماں تحت آفیسران اور جونئیرز کو اپنے تجربات سے مستفید کیا اور ان کی بھرپور رہنمائی اور معاملت کی ہے وہ اپنی محارت، قابلیت، علم و دانش اور تجربات سے دوسری آفیسران کے لیے رول موڈل کا درجہ رکھتے ہیں بولوچستان پینشنیس ویلکفر اسوسیشن کی مجلس اندزامیہ کا ایک اہم اجلاس در محمد بکٹی صدر اسوسیشن کی زیر صدارت منعقد ہوا اجلاس میں بولوچستان کے پینشنیس کے مسائل پر سیر حاصل بحث ہوئی دوران اجلاس شرقہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے گزشتہ تین سالوں سے ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہوں اور پینشن میں کوئی اضافہ نہیں کیا جبکہ دوران ضروریات زندگی میں تقریباً تیسیزت اضافہ ہو چکا ہے اور موجودہ تنخواہوں اور پینشنرز میں ان کی ضروریات کو پورا کرنا انتہائی دشوار ہو چکا ہے اکثریت مختلف امراض کا شکار ہے اور اندویات علاج موالجہ اس قدر مہنگا ہو چکا ہے کہ اسے پورا کرنا انتہائی مشکل ہے اس کے علاوہ پینشنرز کے لیے گھروں کے قرائے ادا کرنا ناممکن ہو چکا ہے ان حالات میں پینشنرز جہنی امراض میں ممتلا ہو رہے ہیں حکومت بلوچستان نے صوبے میں کوئی ویکسینیشن کی ستحاق کا مستقل جائزہ لینے اور اس زمن میں درپیش مشکلات و مسائل کے حل کے لیے پارلیمانی سیکریٹی سیر ڈاکٹر ربابا خان بولیدی کی سربراہی میں پروونشنل ٹاس فورس تشکیل دے دی ہے نوٹیفیکشن کے مطابق سبھائی ٹاس فورس کوویڈ نائنڈین ویکسینیشن کے لیے مختلف سطح پر ہونے والے اقدامات کو یک جا کر کے انہیں نتیجہ خیز بنائے گی اور اندرون بلوچستان ہونے والے اقدامات کو مانیٹر کرے گی ٹاس فورس بلوچستان میں کوویڈ ویکسینیشن کی دستیابی اور زلی سطح پر بروقت تقسیم کو یقینی بنائے گی جبکہ ڈیٹا کلیکشن اور ریپورٹنگ کی میار کی بہتری کے لیے بھی اقدامات اٹھائے گی ڈیپٹی کمیشنرز زیارت وکار خوشید آئلم میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز سمیلہ کارکہ ڈیپٹی ڈی ایچو ڈاکٹر عبداللہ دوتانی نے بچوں کو ان صداد پولیوں کے قطعے پلانے کی پانچ ہوزائیں صداد پولیوں مہم کے افتتہ کر دیا ہے زیارت میں پانچ ہوزائیں صداد پولیوں مہم کے دوران ستائیس ہزار چھ سو تالیس بچوں کے ستاد پولیوں کے قطعے پلائے جائیں گے اس سلسلے میں 132 موبائل ٹیم میں تشکیل دی گئی ہے بارہ ٹرانزیک پوائنٹ تے تالیس فکس سائٹ قائم کیے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنرز وکار خوشید آئلم نے اس موقع پر خطاب کتے ہوئے کہا کہ تمام پولیوں ٹیمو کو سخت سیکیورٹی دی گئی ہے زیارت میں پولیوں کو کامیابی سے ہم کنار کرانے کے لیے حکومت کے ساتھ مقادر افراد کو اپنا قدار ادا کرنا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وجہ کیجئے